بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیں گے آپ کے سامنے اور کرتے بھی رہتے ہیں اور مختلف جو مسائل ہیں بینوکولر کے مختلف قسم کے جو ہارٹ قسطنز ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں گاہے بگاہے تو چلیں آج بغیر قسطن کے کوئی ایک ویڈیو شروع کرتے انبوکسنگ کریں گے جیسے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرے سامنے بینوکولر ہے انبوکس کریں گے اس کو اور دیکھیں گے کہ کیسی بینوکولر ہے نا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آٹر باکس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آہ لیدر کا آٹر باکس ہے اس کو ذرا انبوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی بینوکولر ہے میرے سامنے اچھا یہ اس کا آٹر باکس ہو گیا یہ ہے جی ایلیپس اے ایل پی ایس مرٹی کوٹڈ لینز ایلیپس کے نام سے ہے جی یہ ریکھیں اے ایل پی ایس مرٹی کوٹڈ لینز ہیں اور اس کی جو زومنگ ہے ٹونٹی بائے فیفٹی ہے یعنی کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو آپ بیج گناہ بڑھا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور فیفٹی آپ سب کو معلوم ہیں جیسے کہ اس کا اوبجیکٹ لینز کی ملی میٹر میں لمبائی ہوتی ہے انہیں کے ڈائی میٹر ہوتا ہے تو دوسری بائنوکولرز کی طرح یہ بھی میٹر باڈی ہے اچھی خوبصورت میٹر باڈی بلیک رنگ ہے اس کا شیک ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیس کپس کے ساتھ یہ مختلف ڈیزائننگ بنی ہوئے یہ دو آئی کپس ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئی کپس کے ساتھ یہ ایک قسم کا میٹیریل ہے اچھا اس میں میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو جس طرح ہر بائنوکولر میں ہوتا ہے کہ آپ لیفٹ سائٹ کو مووی بل موف کر سکتے ہیں اس میں آپ رائٹ کو بھی موف کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک نئی چیز ہے اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹونٹی بائی فیفٹی جیپان کی ہے کس طرح پتہ لگا جیپان کی ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہوگا جیپان ٹھیک ہے جیپان میڈ ہے اور اس کا مینفیکچرنگ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے مینفیکچرنگ نمبر ہے اور تاورزنڈ یارڈ ہے اور ون ففٹی سیون فٹ تک بہترین کام کرے گی اور یہ اکثر یہ بائنوکولر جو اس رینج میں آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ اکثر سٹار واشنگ آپ نے سٹار گیزنگ کرنی ہو مون واشنگ کرنی ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے سیارے دیکھنے ہو ستارے دیکھنے ہو چاند کو دیکھنا ہو رات کو تو اس کے لیے بہترین بائنوکولر میں شمار ہوتی ہیں اس قسم کی رینج والی تو الیپس کے نام سے ہے ایل پی ایس اس کا کوڑ ہے اچھا یہ آپ دیکھیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کا چہرہ ہے اس کے مطابق آپ کھول سکتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں اور یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زوم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ زوم کریں گے آپ اس کو جہاں تک آپ کا نظر سیٹ ہو جائے آپ نے اس کو روک دینی ہے آپ نے زیادہ نہیں ہلانا ہے اس کو بہت آرام آرام سے ہلانا ہے اکثر لوگ مسئلے پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں دھنلا نظر آتا ہے تو آپ کو اکثر ویڈیو میں بچا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو بہت آرام سے حرکت دینی ہے اور اگر پھر بھی نہ ہو تو یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پر جو آپ کا آنکھ کا لینز ہے یعنی کہ آئی کپس ہیں اس کو آپ نے حرکت دینی ہے ٹھیک ہے جی تو الیپس کے نام سے ہے اچھی خوبصورت بائنکولر ہے اور میٹل باڈی ہے ٹوٹل میٹل ہے یہ آپ کا سٹپ ہے اگر آپ گلے میں نٹکا لیں آپ نے جانا ہو کسی ہیلی ایریا جانا ہو آپ نے برڈ واشنگ کرنی ہو ٹھیک ہے تو آپ بہترین بائنکولر میں شمار ہوتا ہے الیپس کا مجھے اس کی اچھی بات یہ لگی کہ میٹل باڈی ہے اور اب چاہیے دیکھیں ایک اور بات کہ آئی کپس جو ہیں یہ وائٹ ہیں وائٹ اش نظر آ رہا ہے کوئی آپ میں اس میں کوئی بھی سکریچ نہیں ہے وائٹ ہے نا اور جبکہ جو ابجیکٹ لینز ہیں اس میں بلو اش نظر آ رہا ہے یعنی کہ نیلا پن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ نیلا پن ہے تو یہ اچھی بائنکولر کی نشانی ہوتی ہے تو اچھی خوبصورت ہے جی بہترین بائنکولر ہے اور الیپس کے نام سے ہے خوبصورت باڈی بلیک رنگ اکثر بڑا چلتا ہے بائنکولرز میں بلیک ہو گیا گرین ہو گیا ٹھیک ہے یہ بہت انہیں ہیں بائنکولرز میں لیکن اکثر لوگ بلیک پسند کرتے ہیں اپنی اپنی چوائی سے اپنی اپنا ڈھنگ ہے اپنا اپنا نظر ہے تو اچھی قسم کی بائنکولر ہے مجھے تو بہت اچھی لگی اس لحاظ سے اچھی لگی جتنا میرا تجربہ ہے بائنکولرز کے مطالق کہ میٹل باڈی اور اتنا بھاری بھی نہیں ہے مطلب تقریباً کم ہوگا یہ ٹھیک ہے اتنا بھاری بھی نہیں ہے اور مناسب سائز ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مناسب ہے اور سب سے اچھی بات 20x50 ہے یعنی کہ 20 گناہ تک آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اس بائنکولر کو تو اچھی ہے بہترین بائنکولر ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ضرور دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر میں کسی دوسری ویڈیو میں نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف